بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو ہم سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جو ہے ہمارا نہ ایمیل ایڈریس مل سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا جو فیس بوک کا جو اکاؤنٹ ہے یا میسینجر کا جو مطلب کے اکاؤنٹ ہے وہ بھی نہیں ان کو چاروں کو مل سکتا تو آپ تھوڑا سا جنسا ہے ہمارے جب چینل کو سسکرائب کریں گے تو آپ سے خود با خود ہم رابطہ کریں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں جمعے کے دن کا محبت کا حیران کن عمل میں آپ کو بتاؤں گی زندگی اللہ کی دین ہے اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی آپ نا امید نہ ہوا کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو کھو تو دیتے ہیں لیکن پھر سوچتے ہیں کہ وہ پیارا ہمیں ملے گا بھی کہ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو پیارا ہے ماں سوائے اللہ کے کوئی آپ تک اس کو پنچا دے یا کوئی آپ کی مدد کر دے نہیں تو آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ کہ جس مشکل میں میں ہوں جس تکلیف میں ہوں اس تکلیف کو ختم کر دیں اور میری جو حاجت ہے اس کو جو ہے آپ پورا کر دیں تو اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا پیارا آپ کے پاس لوٹ آئے گا آج کا جو عمل ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ ایک خاص اہمیت رکھتی ہے قرآن پاک میں اس کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیج پر اللہ پاک نے اس کو عطا کیا اور آپ خود سوچیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شروع میں اللہ پاک کی حمد و سنا کو بیان کرتے ہوئے پھر ہمارا قرآن پاک شروع ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم اس سے مدد لیں گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ گیارہ مرتبہ اول آخر دروشی مطلب کہ پہلے آپ گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ گیارہ مرتبہ جنسہ ہے اول آخر دروشی پڑھیں گے شروع میں گیارہ مرتبہ دروشی سورہ فاتحہ گیارہ مرتبہ گیارہ گیارہ کا ہم عمل کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کاجل لے لیں کاجل لے لیں آپ اگر کاجل نہیں لینا تو آپ سرما لے سکتے ہیں اگر آپ نے سرما نہیں لینا تو اگر فرض کریں کہ آپ کوئی مطلب کہ کریم استعمال کرتے ہیں یا کوئی کاجل استعمال کرتے ہیں خواتین کے لئے میں بتا رہی ہوں تو آپ اس کے اوپر دھم کریں ٹھیک ہے آپ وہ جب آپ اپنے چہرے پر لگائیں گے یا کاجل اپنی آنکھوں میں لگائیں گے ٹھیک ہے جس مقصد کے لئے بھی آپ کریں گے وہ مقصد ضرور کامیاب ہوگا اور جو آپ کا طالب مطلوب کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا نمبر ایک نمبر دو جو بھائی لوگ ہیں اب وہ تو نہیں کاجل استعمال کر اکثر بھائی جو ہیں وہ کریم بھی نہیں استعمال کرتے تو ان کے لئے ہے کہ ایک 150 کا ٹھیک ہے ایک جو ہیں اتر لے آئیں کوئی سا بھی اتر لے آئیں لیکن اس کی خوشبو اچھی ہو اور جتنی آپ اچھی خوشبو لیں گے اتنا ہی یہ کام کرے گا آپ وہ لے آئیں اتر کی اوپر آپ دم کر لیں ٹھیک ہے اب جب آپ دم کروگے نا تو آپ دم کس کے لئے کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ دم جونسہ ہے وہ مطلب کہ اپنے پیارے کو پانے کے لئے کر رہے ہو آپ اپنی لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے کر رہے ہو کوئی ناراض روٹھا ہوا ہے اس کو منانے کے لئے کر رہے ہو ایون کہ اگر آپ کی شادی کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لئے یہ کر رہے ہو جو مقصد ہے اس اتر میں لکھ کر آپ نے ڈالنا ہے چھوٹا سب بلکل اتنا سا لکھیں جیسے کہ جیسے آپ فلکل باریک سا ایک مطلب کاغس کے پر لکھیں کٹنگ کر لیں کینچی سے اور وہ اس کے اندر چھوڑ دیں اتر کے اوپر یہ دم کریں ایک دفعہ دم کرنا ہے الحمدللہ آپ اس اتر کو تین سے سات دن لگائیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ کا جو مطلوب ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ سے آ ملے گا انشاءاللہ یہ بہت طاقت فر عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیر